شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں سیکیورٹی فورسس کا آپریشن نو دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران ام دشمنوں نے حملہ کیا جوابی کارروائی میں چھے دہشتگرد مارے گئے کلرنس آپریشن کے دوران مزید تین دہشتگردوں کو ٹھکانے لگایا گیا ام دشمنوں سے اسلحہ اور بارود برامد مٹھی بھر گمراہ اناثر مسلح افواج کا ترقی اور خوشحالی کا عظم متزلزل نہیں کر سکتے آرمی چیف کی گواہ در میں افسران اور جوانوں سے گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل سید آسم منیر کو سیکیورٹی اور فورمیشن کی آپریشن تیاریوں پر بریفنگ دی گئے آرمی چیف سے امائدین منتخب نمائندوں اور شہریوں نے بھی ملاقات کی لہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی ختم کر دی پیمرہ کا نوٹفکیشن موطل عمران خان نے پیمرہ کی پابندی کے نوٹفکیشن کو چالنج کیا تھا محسن شانواز رانجھا حملہ کیس میں عمران خان کی عبوری زمانت میں 21 مارچ تک توسی استعماباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم اداروں کے خلاف حرضہ سرائی کا کیس جیڈیشل میجسٹریٹ کوئٹا نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ایک شخص فساد پھیلا کر بھی زریام پھر رہا ہے ساکھیوں پر تھا مریم نواز کی عمران خان پر تنقید کہا دنیا کی کون سی تحریک میں لیڈر گھر میں چھپ کر بیٹھتا ہے اپنے بچے لندن میں محفوظ جگہ پر بٹھائے ہوئے ہیں قاسم اور سلمان کی زندگی کی قیمت ہے پولس والوں کی نہیں چاروں کیسے سچے ہیں اور یہ جانتا ہے یہ ہر کیس میں مجرم ہیں اس لیے عدالت سے بچ رہے ہیں افغانستان میں دھماکہ صوبہ بلک کے گوورنر تاود مزمل سمیت تین افراد چانبہہق دو زخمی ہوئے عرب میڈیا کے مطابق تھماکہ گوورنر کے ہیڈکورٹرز میں تورا نے اجلاس ہوا تھماکہ خودکش تھا یا پلانٹڈ تحفیقات چاری کیا